اسلام علیکم ویڈیو جیسی جواد اور مرزا صاحب ویڈیو آپ دیکھ لیتے ہیں مرزا صاحب کے مطالعہ کا کیا معمول تھا تو معمول یہ تھا کہ گھنٹوں تک مطالعہ کرتے رہتے اور ان کے کتب خانے میں ہر علم کی نئی کتاب موجود ہوتی تھی اور آپ یہ بھی لکھ سکتے ہو کہ اگلا سوال ہے کہ مرزا صاحب کی نئی نئی کتابوں کا مطالبہ مرزا صاحب نئی نئی کتابوں کا مطالبہ کیوں کرتے تھے تو وہ نئی نئی کتابیں پڑھتے رہتے تھے اور فرماتے تھے یہ سیکنڈ لائن میں دیکھو کہ اگر اتنا مطالعہ نہ کرو تو انگریز پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں اس کے بعد ہے اگر کتاب کا مطالعہ نہ کرتے تو کیا ہوتا انگریز پروفیسروں کے سامنے دیفنیٹلی وہ کم ان کا اثر ہو جاتا پینشن کا زیادہ تار حصہ کہاں خرچ کرتے تھے تو پینشن کا حصہ دیکھتے ہیں کیا تھا یہ دیکھ لوگ جی یہ آگیا پینشن کا حصہ جو ہے وہ کتابیں خریدنے میں سرف کرتے تھے اور آگے کیا آگے مرزا صاحب نے زنگی کیسے بسر کی مرزا صاحب کی زنگی بڑی سیدھی سادھی تھی کرو فریار یا تھاٹ باٹ سے نہیں رہتے تھے گھر کی سواری ہم نے ان کے پاس نہیں دیکھی میدے کے مریض تھے زیادہ پیدل چلتے تھے گھر کا آرام میسر ہونے سے کیا مراد ہے گھر کا آرام میسر ہونے سے مراد ہے کہ گھر میں ایک انسان سکون سے آگے بیٹھ سکے آرام کر سکے اور چیل قدمی کر سکے یہاں پہ اس کے بارے میں آپ لوگ یہی چیزیں لکھ سکتے ہو خدا کے فضل سے دیکھو گھر کا آرام میسر تھا نہ وہ کھیل تماشے سینما اور تھیٹر کچھ بھی نہیں دیکھتے تھے تو گھر کا آرام میسر تھا مطلب سکون سے گھر میں رہتے تھے کسی چیز کی ٹینشن نہیں دی عبارت کا مرکزی خیال آپ نے لکھنا تھا مرزا کس بیماری کے مبدلہ تھے اور پھر عبارت کا خلاصہ تھا تو مرزا جو تھے وہ ہمارے پاس میدے کے مریض تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہو مرزا میدے کے مریض تھے اچھا آگے آتے ہیں اصحیح شیر میں ہمارے پاس جو شیر آگے جی جس طرح ممکن ہو تمیر چمن کرتے رہو کام اپنا ہے کام اپنا ہے محبان وطن کرتے رہو تو یہ ہمارے پاس جو شیر تھا پتہ نہیں کہاں سے آیا لیکن جو بھی تھا آسان تھا جو ممکن ہو سکے وطن کی تمیر کرتے رہو اور کام اپنا ہے محبان وطن مطلب محبت سے محبت کرنے والا اپنا کام کرتے رہو تو شیر نے محبان وطن میں کس بات کو ترغیب دیئے یہی بات ترغیب دیئے کہ آپ لوگ ملک کی تمیر میں اپنا کردار ادا کرتے رہو اور اپنا محنت سے کام کام اور بس کام کرتے رہو اس کے بعد اگلے کو اگر ہم پڑے تو یہ ناموار چٹیل سلسلے کالی چٹانوں کے مطلب نہ ختم ہونے والے لمبے چٹیل سلسلے جو کالی چٹانوں کے امانت دار ہیں گویا پرانی داستانوں کے مطلب جتنی بھی لوگ یہاں سے گزرے ہیں جتنی بھی پرانی داستانیں ہیں پاڑوں میں جو لوگ رہتے تھے ساری ان پاڑوں کو پتا ہے کیونکہ یہ کالی چٹانوں والے پاڑ بہت پرانے ہیں سارے لوگ انہوں نے دیکھی ہیں زمانے دیکھی ہیں کڑی دوپے دیکھی ہیں تو کالی چٹانوں کے سلسلے کس کے امانت دار ہیں تو کالی چٹانوں کے سلسلے کس کے امانت دار ہیں یہاں پر پرانی داستانوں کے پرانے لوگوں کی کانیوں کے وہ ہیں اس کے بعد آپ لوگ کو یہ میں نے بتایا تھا اسی نے حرف اکن کہہ کر پیدا کر دیا عالم کشا کش کی صدا ہے ہاو ہو سے پڑھ دیا عالم یہ ہم نے بہت بار ڈسکس کیا تھا یہ بھی ڈسکس کیا تھا آج کیا بات ہے پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے ایک مدت سے تیری یاد نہ آئی اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں یہ تینوں میں نے لاس تینوں آپ لوگ کو بتائے تھے اس کے بعد پھولوں کا رنگ ہنسی سے ملنے سے کیا مراد ہے کہ شاعر کا محبوب جب ہنستا ہے تو وہ بلکل اسی طرح لگتا ہے جیسے پھول مسکر آ رہے ہوں پھولوں سے اس نے تشبیح دی ہے کہ پھولوں کی کلیوں کی طرح خوبصورت اس کی ہنسی ہے شاعر کو مدت سے کس کی یاد نہ آئی شاعر کو مدت سے اس کے محبوب کی یاد نہ آئی اور آخری شاعر کا مرکزی خیال بھی یہی ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ ایک مدت سے ایک زمانے سے ہمیں تیری یاد نہ آئی اور ہم تجھے اپنے محبوب تجھے بھول گئے ہوں ایسا بھی نہیں ہے ہم تجھے بھول نہیں سکتے وہ اس میں آپ یہ بھی شاعر یاد آ گیا کہ بلاتا یاد ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں یا الہی ترک کے الفت پر کیوں کر یاد آتے ہیں کیوں کر یاد آتے ہیں وہ کہتا ہے کہ لاکھ ان کو بلاتا ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں مطلب پھر یاد آ جاتے ہیں تو یا الہی ترک کے الفت پر کیوں کر یاد آتے ہیں مطلب ہم نے ان سے علفت کا مطلب ہوتا ہے محبت چھوڑ دی ہے ہم نے ان کو چھوڑ دی ہے لیکن پھر بھی کیوں یاد آتے ہیں تو اس میں آپ لوگ وہ شیر فٹ کر سکتے ہو یار یہ لگ جائے اس کو میں ایک منڈ لگا لوں یہ اب ایک آج سے بندہ کیا کیا کام کرے اچھا یہاں پہ قوائد آگیا تلمیہ ہے اس کے بعد جملوں کی ترقیبیں نوی آپ لوگوں کو کہا تھا ایک سوال آئے گا جز کہہ کر قلب بیان کرنا اور زرف کہہ کر مضروب بیان کرنا کی وضاعت تھی دو چیزیں تو میں نے آپ لوگ کو بتائی تھی تیسری کا مجھے یاد نہیں ہے اچھا امپورٹن پیرگرام میں سے دیکھتے ہیں آیا ہے تو نہیں یہ نام دے مالی تو نہیں آیا گرمی ہوئے جڑا دوپ ہوئے رات برابر کام کرے کبھی خیال نہ آتا کہ بہت کام کر رہا ہوں یا میرا کام دوسرے سے بہتر ہے سے میں سب کو اچھا سمتا گریبوں کی مدد کرتا اور میرے خیال سے یہ نام دے مالی ہے اور میں نے اگر آپ لوگ کو یہ والا پیرگرام بتایا تھا نظریہ پاکستان والا بھی آپ لوگ کو میں نے بتایا ہوا تھا اس کے بعد یہ آگئی ہے کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے یہ علامہ اقبال کی دوسری والی نظم آگئی ہے یہ تو بہت زیادہ آسان تھی پہلی والی میں نے شاید آپ کو نہیں بتائی پہلے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں اس میں یہی ہے کہ جو نوجوان مسلم ہیں ان کو علامہ اقبال مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تو نے کبھی سوچا بھی ہے کہ تو کیا چیز تھی وہ کیا گردوں تھا جس کا توہے ٹوٹا ہوا تھا مطلب تم لوگوں کا عروج کیا تھا مسلمانوں تم لوگوں ایک بہت عظیم قوم تھے تم لوگوں کے پاس بڑی بڑی سلطنیں تھی تھی سوپر پاورز تھے تجھے اس قوم نے پالایا غوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا کہتا ہے کہ تو اس قوم میں پالا ہوا ہے جس نے ایک وقت میں بڑے بڑے جو سلطنیں تھی تھی ان کو اُلٹ دیا تھا اس میں آپ علامہ اقبال کا یہ شیر بھی لکھ سکتے تھے کہ نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو اُلٹ دیا یہ قدسیوں سے سنا ہے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا کسان والی کل آپ لوگ کو سمجھائی تھی جس کے بازو کی اس علاوہت پر نزاکت کا مدار جس کے بل پر اکڑتا ہے غرور شہر آر دوب سک کے جلسے ہوئے رکھ پر مشکت کے نشان کھیج سے پھیرے ہوئے مو گھر کی جانے پہ روان تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو کسان ہے اسی کے بل پوتے پر ہماری ملک کی معیشت چلتی ہے جب سے دنیا بنی ہے تب سے وہ بچارہ محنت کرتا ہے اور ہمیں پالتا پوست ہے اور اس کے بعد کہ جب واپس آتا ہے شام کے ٹائم دوب سے جلسہ ہوا اس کا چہرہ ہوتا ہے اور اس پر مشکت کے نشان واضح ہوتے ہیں پسینے سے شرابور ہوتا ہے سب کچھ اچھا یہ غزل پتہ نہیں کون سی آگی ہے ادھر لمحات مصور سے تصویر لمحات مصورت ہیں تصویر سے گریزہ یاد آئے ہیں جب بے غم و علام ہی آئے تاروں سے سجاہ لیں گے رہ شہر تمنا مقدر نہیں چلو شام ہی آئے پتہ نہیں کون سی ہے میں نے آپ لوگوں نہیں بتائی دی بلاتا یاد ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں یا الہی ترک کے علفت پر کیوں کر یاد آتے ہیں یہ کہیں میں نے کل آپ لوگوں کو بتائی دی نہیں آتی یاد تو مہینوں تک نہیں آتی لیکن یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں تو اس میں وہ ہی تھا کہ میں اپنے محبوب کو لاکھ کوشش کرتا ہوں بلانے کی لیکن وہ مجھے بار بار یاد آتا ہے یا الہی میں نے تو یہ بلکہ شہر ابھی میں نے اوپر آنوں کو بھی بولا تھا تو یا الہی ہم نے اس سے محبت کرنا چھوڑ دی ہے لیکن وہ اس کی یاد کیوں نہیں مجھے جا رہی ہے یہ عشق کا مرض ہی ایسا ہے کہ آپ اپنے محبوب کو بلا کر بھی بلا نہیں باتے اس کے بعد کہتا ہے نہیں آتی جو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی لیکن جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں کہتا ہے کئی بار مہینیں گزر جاتے ہیں پرواہ ہی نہیں ہوتی لیکن جب یاد وہ آتی ہے اس کا کریب ہوتا ہے تو پھر شہر سے راہ نہیں جاتا اس کو وہی لمحے یاد آتے ہیں محبت کے تو اس پر مومن خان مومن کی آپ غزل لکھ سکتے تھے کہ وہ جو ہم میں تم میں کرار تھا تو میں یاد ہو کہ نہ یاد ہو یعنی وہ وعدہ نبا کا کہنا یاد ہو اس کے بعد وہ نئے گلے وہ شکائطیں ہیں وہ مزے مزے گی حقائطیں وہ تیرا ہر ایک بات پر اٹھنا تو میں یاد ہو کہنا یاد ہو جسے آپ گنتے تھے آشنا جسے آپ کہتے تھے باوفا میں وہی ہوں مومن مبتلا تو میں یاد ہو کہنا یاد ہو اس میں یہ بھی لکھ سکتے تھے کہ پتہ پتہ بوتا بوتا حال ہمارا جانے ہیں جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے اور داگ دلوی کا بھی یہ لکھ سکتے تھے کہ غزب کیا تیرے وعدے کا اعتبار کیا تمام رات قیامت کا انتظار کیا اور اس میں پتہ نہیں بہت ساری چیزیں لکھ سکتے تھے اچھا جو کہانی تھی جھوٹ کی سزا آپ لوگ کو بتائی تھی آپ لوگ رات کو کہانی اس میں آپ لوگ وہ لکھ سکتے تھے وہ شیر آیا شیر آیا والی کہانی اور اس میں کیا آسان تھی یہ کال میں نے آپ لوگ کو دونوں کہانیاں اس پہ بتائی تھی زیلا نازم والی درخواست پہ بتائی تھی جس میں سکولوں کو اپ گریڈ کرنا تھا تو یہاں پہ سکولوں کے قیام کی درخواست آگی کہ آپ کے علاقے میں گورنمنٹ سکول ہیں جن میں ٹیچروں کی کمی تھی تو یہاں پہ اسی کے اندر ٹیچر کی جگہ آپ نے سکول کی کمی لکھ دینی تھی اور مضمون میں سائنس کے کرشمے والا تھا جو موڈل پیپر میں نے دکھایا تھا اب بطن کا مجھے نہیں یاد لیکن جو بھی تھا مضمون آسان ہے دونوں تو امید ہے پیپر اچھا ہوا گا آپ لوگوں نے کومنٹس کر کے بتانے آپ کا پیپر کیسا ہوا ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں آپ نے بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ